ناظرین ابھی سے چند گھنٹے پہلے پاکستانی فوج کے ترجمان ڈی جی آئی ایس پی آر محترم جناب لفٹرنین جنرل احمد شریف صاحب نے ایک بڑی اہم ترین پریس کانفرنس کی ہے لیکن اس پریس کانفرنس سے پہلے بھی کچھ ہوا ہے اور اس پریس کانفرنس سے پہلے اس پریس کانفرنس کے حوارے سے ایک بلڈ اپ ہوا ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے اور اس ساری پریس کانفرنس کے اندر ایک سٹیٹمنٹ جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ بھی جناب قادی صاحب کو ہیڈ آن لینا ہے قادی صاحب کو فیس کرنا ہے قادی صاحب کو چیلنج کرنا ہے اور بڑی اہم ترین ایک جو موو ہے عمران خان صاحب نے قادی فائز صاحب کے حوالے سے کی ہے اور یہ قادی فائز صاحب کو بھی یقینی طور پر یہ شدید ترین پریشان کرے گی وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں اور ساتھ ساتھ خلید رامان کمر انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے اور وہ خاتوم بھی آپ کو دکھائیں گے جنہوں نے ہانی ٹرائپ کیا ہانی ٹرائپ کر کے وہ خلید رامان کمر صاحب کو لے کر گئی اور اس کے بعد کی جو کہانی ہے وہ بھی اپنی جگہ پر موجود ہے لیکن سب سے پہلے جو بڑی خبر ہے پاکستان کے پرائم ٹیلیویزن کی سوشل میڈیا کی جناب ڈی جی آئی ایس پی آر کی ایک اہم ترین پریس کانفرنس جس کے اندر انہوں نے لارجلی جو گفتگو کی ہے پاکستان کے اندر جو دہشت گردی کے حوالے سے معاملات ہیں یا پھر پاکستان کے اندر جو نیشنل ایکشن پلان ہے اس کے حوالے سے فوج کا کردار اور اس کے حوالے سے جو پولیٹیکل پارٹیز کا یا پھر اس وقت کی یا بعد میں حکومتوں کا کردار ہونا چاہیے تھا اس کے اوپر بڑی ڈیٹیلڈ انسائٹ تقریباً ایک گھنٹے سے زیادہ کی انہوں نے اہم تری پریس کانفرنس کی ہے لیکن اس پریس کانفرنس سے پہلے کچھ چند بڑی انٹرسنگ چیزیں پاکستان میں ہیپن ہونا شروع ہو گئی تھی ایک بلڈ اپ تھا جو ہونا شروع ہوا حسن ایوب خان صاحب لکھتے ہیں اس پریس کان رہے تھے نجم علی خان صاحب لکھتے ہیں خان صاحب خدا حافظ یعنی آئی ایس پی آر صاحب نے پریس کانفرنس کر رہی ہے پاکستان کے دفاعی اداروں کے تجمعان نے اور یہاں پر سوشل میڈیا پر مخصوص قسم کے ٹاؤٹس بلڈ کرنا شروع ہو گئے تھے کہ یہ انٹائے خان ہونی ہے خان کی خلاف ہونی ہے یہ وہ اصل شہر پسند ایکاؤنٹس ہیں جو پاکستان کے اداروں اور پاکستان کی عوام کے درمیان میں اصل میں ایک تینشن کریئٹ کرتے ہیں ایک ایک ای اس سے پہلے ہی پریس کانفرنس ہوئی نہیں ہے لیکن انہوں نے بیلڈ کرنا شروع کر دیا جی دیکھیں جی خان کے خلاف آنے والی ہے خان صاحب اللہ حافظ خان صاحب آج تو آپ کو اڑا کر رکھ دیا جائے گا خان صاحب آپ کے دبائی نکال کر رکھ دی جائے گی تو پہلے سے ہی ایک ماحول بنایا جا رہا تھا بقاعدہ سے اب اسی پریس کانفرنس میں محترم ڈی آئی ایس پی آر صاحب نے بڑا کھل کر یہ کہا کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آج کے بعد ہم متواتر ی یعنی توتر کے ساتھ آ کر پریس کانفرنس کیا کریں گے ہم خود نہ آ کر بات چیت کیا کریں گے چونکہ بڑا ضروری ہے اب بات کرنا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب اگر خود آ کر بات چیت کریں گے خود آ کر پریس کانفرنس کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے مخصوص قسم کے لوگ جنہوں نے ڈیوٹیاں لے رکھی جن کے ڈیوٹیاں لگی ہوئی تھی یا جو خود ذاتی طور پر خود جا کر چلانگے لگا کر ڈیوٹیا ہوگی ہیں اور ان کے لئے بہت زیادہ مشکلات ہوگی کیونکہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب اگر خود آ کر پریس کانفرنس کریں گے تو موہ ٹیڑے کر کے ٹیرے کے اوپر مسکران لگے مزے مزے سے کون کہے گا اناب وہ بہت غصہ ہے اور پتہ نہیں یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا تو یہ چیزیں ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے خود کہا کہ میں آ کر خود ایڈرس کروں گا اور خود بات چیت کروں گا بنو والے واقعے کے اوپر انہوں نے بڑی ڈ اوٹ کر رہی ہے نظر آتا ہے کہ جو بھی سوال ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب سے پوچھا جاتا ہے اس کی سلائیڈز پہلے سے تیار ہوتی ہیں یعنی پہلے سے اس کی سلائیڈز اس کی ویڈیوز ایک ایک چیز پائپ لائن میں ہوتی ہیں تو یہ بڑا ایک انفرسنگ ہے کہ ایک اچھی خاصی تیاری کے ساتھ ظاہر ہے ہمیشہ ہی پریس کانفرنس کرتے ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی جو اہم ترین سٹیٹمنٹ ہیں ایک سٹیٹمنٹ ان کی یہ ہے کہ ڈیجیٹل دہشتگرد جھوٹ اور فیک نیوز کے ذریعے اپنی سوچ مسالت کرتا ہے ڈیجیٹل دہشتگردی کا کبھی ایک بار پتہ بھی نہیں چلتا کہ کون ہے کہاں بیٹھا ہے فیزیکل دہشتگردی کو تو آپریشن کے ذریعے ختم کیا جا سکتا ہے ڈیجیٹل دہشتگردی کو قانون سے روکنا ہے مانیٹرنگ نے روکنا ہے یہ جو دہشتگرد ہیں ان کے ساتھ یہ ڈیجیٹل دہشتگرد کیسے ویل سنکرونائز تھے کہ جیسے یہ واقعہ ہوتا ہے تو سوشل میڈیا پہ ایک دم ہنگامہ کھڑا کر دیا جاتا ہے کہ فوج نے سیدھی نہکتے لوگوں پہ گولیاں چلا دی پرانی تصویریں دوسرے ممالک کی بچوں کی تصویریں زخمی بچوں کی نکال نکال کے لگائی جاتی ہیں کہ یہ دیکھیں جی بننوں میں آج یہ بچے کو مار دیا گیا گولی مار دی گیا یہ آپ کے سامنے ہیں چند دن پرانی ب بات ہے کہ کس طرح پھر وہ ڈیجیٹل ٹیرریسٹ جون سے ہیں وہ ایکچول ٹیرریسٹ کی سپورٹ میں وہ نیکسز کس طرح آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں پھر ان کی ایک سٹیٹمنٹ ہے یہ نو مائی کے منصوبہ سازوں کو ڈیل دی جائے گی تو فستائیت بڑے گی جیسے ہی بننوں واقعہ ہوا ڈیجیٹل دلاشتگردو نے پروپیگنڈا شروع کر دیا بننوں واقعہ کے ایک ویڈیو وہ دکھا رہے ہیں اور اس ویڈیو کے اندر حیران کن طور پر کچ ایسے لوگ موجود ہیں اتجاج کے دوران کے جن کے پاس جدید ویپن ہیں ان کے پاس اسلحہ موجود ہے اب یہ لوگ کون تھے ان کی نشاندہ ہی ہونے چاہیے اب جو خبر پخصوخہ کی حکومت ہے انہیں اس کے اوپر مقادر سے سٹیپ لینے چاہیے آئیڈنٹیفائی کریں کہ یہ کون لوگ تھے یہ کس طرح سے اسلحہ لے کر وہاں پر پہنچے تھے اور یہ کیا کرنا چاہتے تھے ایک پرام پروٹیسٹ پرام نمارچ جنڈا سفید کلر کا عمل لکھا ہوا لیکن اس کے اندر ب موجود ہیں شرپ لساند موجود ہیں جن کے ہاتھوں میں ویپنز ہیں جن کے ہاتھوں میں مورڈن جدید ہتھیار موجود ہیں تو یہ کچھ آنٹرین باتیں ہیں پھر ڈی جی آئی ایس پیار صاحب نے ایک اور سٹیٹمنٹ جی سوشل میڈیا پر ڈسکس ہو رہی ہے انہوں نے کہا جناب بورڈر کے ذریعے نون کسٹم گاڑیاں اندر آتی ہیں اور یہ چیز رکنی چاہیے حکومت کو رکنی چاہیے تو سوشل میڈیا پر لوگ سوالات اٹھا رہے ہیں جناب یہ بورڈ سے کیسے اندر آتی ہیں یہ ظاہر ہے ایک question ہے کہ بورڈر کے اوپر ظاہر ہے یہ ادارہ خود اگر دیکھے گا تو زیادہ بہتر دیکھ سکتا ہے as compared to government کہ وہ ساری ان ساری چیزوں کو ختم کریں لیکن بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کے اوپر عمل درامت کرنا کی ضرورت ہے لیکن بہرحال ایک بات بڑی clear کہ بہت مخصوص قسم کے جو ڈاؤٹس ہیں ان کے جو نوکریاں ہیں یا جو ان کا کام کاج ہے وہ تقریباً آج تھپ ہو کر رہا گیا ہے اور ڈی جی آ ہمترین معاملہ ہے اور بقیادر سے سہرینہ عیسیٰ کی یعنی قاضی فائل عیسیٰ صاحب کی محترمہ بیگم کی آج عمران خان صاحب نے بیانات بھی جمع کروا دی ہیں کہ جنب یہ اس خاتون کے بیانات دیکھیں یہ اس طرح کا کھنس لے کر یہ اس ٹائم میں چلتی رہی ہیں لہذا یہ چیزیں آج میرے خلاف ٹرانسلیٹ ہو رہی ہیں خان نے جو گفتگو کی ہے عمران خان نے کہا کہ میرے خلاف تمام کیسز ختم ہو رہے ہیں اب ان کا پلان ہے کہ میرے نو میں کے مقدمات ملٹری کوٹ لے کر جائیں یعنی فوجی عدالتوں میں لے کر جائیں عمران خان کی صافیوں سے خیر ریس میں گفتگو ملٹری کوٹس والا معاملہ بھی لٹکا ہوا ہے اور اس کی وجہ بھی قاضی فائل عیسیٰ صاحب ہے محسن نکوی ایک وائس رہے ہیں جو ہر وقت شہباز شریف کے ساتھ رہتا ہے بریسٹے گوھر اور راوف حسن کی گرفتاری کے مصامت کرتا ہوں دو کہ بریسٹے گوھر صاحب نے بعد میں نفی کر دی گرفتار نہیں ہوئی تھی لیکن شروع میں خبر لیولپوئی کے گرفتار دینا ہے سپریم کورٹ کی آئینی ذمہ داری ہے اس کے بعد عمران خان نے کہا کہ جی ایچ کیو کے سامنے پرام احتجاج کی کال میں نے دی تھی یعنی خان یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے یہ کہا تھا کہ جی ایچ کیو کے سامنے جو جو آرمی ہیڈکوٹر ہے اس کے سامنے آپ نے جا کر پرام پروٹسٹ کرنا ہے آپ نے احتجاج کرنا ہے میں نے کہا تھا کہ پرام احتجاج کرنا ہے انہوں نے اس کو بغاوت بنا دیا یعنی شہر پسام شامل ہوئے اور وہ کہانی کسی اور طرف چلی گیا مارچ کو ہمارے وقلہ نے چودہ مارچ کو ہمارے وقلہ نے شہر پانچ دیا کہ ہم گرفتاری دینے کے لیے تیار ہیں اٹھارہ مارچ کو میرے پر حملہ ہوا اور میں نے ایک شخص کا نام لیا تھا میں نے کارکنوں کو کہا کہ اگر مجھے گرفتار کیا گیا تو پرام احتجاج کرنا ہے ڈوکٹر یاسمین راشد نے اب یہ خان صاحب بات چیت کر رہے ہیں کہ جب میرے وقلہ نے یہ شہر پانچ دیا کہ خان صاحب ادارت کے سامنے پیش ہوں گے اور عمران خان کی گھر کے اوپر آپریشن ہوا جب وقلہ آ کر یہ شہر بات چیت کر رہے ہیں کہ جناب اٹھارہ مارچ کو وہ کہتے ہیں کہ پھر میرے پر حملہ ہوا اور میں نے ایک شخص کا نام لیا تھا اور میں نے نام لے کر بتایا تھا کہ جناب میں اگر مجھے کچھ ہوتا ہے تو یہ ذمہ دار ہوں گی ڈوکٹر یاسمین راشد نے کارکنوں کو جناح اس میں داخل ہونے سے روکا ہمارے سولہ لوگوں کو شہید کیا گیا ہے تین لوگوں کی ٹانگیں کاٹی گئی ہیں اور ایک کو معذور کیا گیا ہے ہمارے دس ہزار لوگوں کو اٹھایا گیا ہے اور ان کو سزائن دی گئی ہیں نو مہی کی سی سی ٹی وی فوٹیج آئی ایس آئی نے چھپائی ہے اب یہ انٹر سرویس انٹیلیجنس پریمیر انٹیلیجنس ایجنسی کے اوپر خان صاحب یہ کہہ لیں کہ نو مہی کی جو سی سی ٹی وی فوٹیج ہے وہ آئی ایس آئی نے چھپائی ہے اس کے بعد یہ کچھ ایک اہم ترین گفتگو ہے جو خان صاحب نے کی ہے انہوں نے جو عطا تارڈ ہیں ان کے حوالے سے کہا کہ تارڈ میں اگر اخلاقی جرت ہے تو وہ جگہ بھی دکھا دے کہ جہاں سردار اور نواز شریف کو رکھا گیا تھا بڑے کمرے ائر کنیشن لگا ہوا تھا اٹیج بارس روم تھا آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی تو عطا تارڈ صاحب یہ کہتے ہیں کہ خان صاحب کو ایک پریزیڈنشل سویٹ کے اندر ہم نے رکھا ہوا ہے تو خان صاحب نے کہا کہ یہ نامون کے بھی دکھا دیں آکے وہاں پر کیا پوزیشن تھی اور کیا حالت تھی اب جو خان صاحب نے ماسٹر سٹو کھرا ہے یہ ماسٹر سٹو کھان صاحب کا کالی فائد عیسیٰ صاحب کی حوالے سے اور کالی فائد عیسیٰ صاحب کی بیگم کے حوالے سے ہے خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان نے تین رکنی جج کمیٹی کو اپنے مقادمات کے بنچز میں چیف جیسٹس کالی فائد عیسیٰ کو شامل نہ کرنے کے استدا کر دیئے پریکٹس ان پروسیجر ایکٹ کے تحت جو تین رکنی کمیٹی بنائی گئی ہے جس کے اندر کالی فائد عیسیٰ صاحب ہیں اور جیسٹس مونی بختر صاحب ہیں یہ دو سینئر پیونی ججز ہیں اور ایک کالی فائد عیسیٰ صاحب ہیں تو یہ اہم ترین کمیٹی ہے اور آپ کو ماضی میں یاد ہوگا کہ اس کے لیے کالی فائد عیسیٰ صاحب نے لکھا کالی فائد عیسیٰ صاحب نے رولا ڈالا ایون ملٹری کوٹ کے غالباً بینچ میں سے اٹھ کے تھے کالی فائد عیسیٰ صاحب اب اسی کمیٹی کے سامنے خان صاحب نے درخواست رکھ دی ہے کہ برائیم عربانی باقی جو دو عونرابل محاسس ججز ہیں یہ کالی فائد عیسیٰ صاحب کو اس بینچ کے اندر نہ شامل کریں جن بینچز کے اندر بنیائیں اس کی بنیادی وجہ کیا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ خان صاحب نے یہ چند چیزیں سامنے رکھی ہیں یہ کالی فائد عیسیٰ صاحب کی بیگم ہے سہرینہ عیسیٰ صاحبہ جن دنوں کالی فائد عیسیٰ صاحب کی پروپٹیز کے اوپر رولا پڑا کہ کالی فائد عیسیٰ صاحب نے وہاں پر جا کر جناب برطانیہ کے اندر بڑے مہنگے ترین لاکوں میں پروپٹیز بنائی ہوئی ہیں عجیب اتفاق ہے کہ میاں صاحب کی بھی پروپٹیز دودھ رہے اور کال دوران ان کی جو بیگم ہے سہرینہ عیسیٰ صاحبہ ان کی سٹیٹمنٹ سنیں وہ کہتے ہیں خان صاحب کی حوالے سے بقیادہ سے انگریزی اخبارات کے اندر یہ چھپا ہوا ہے کہ سہرینہ عیسیٰ کیا کہتے ہیں سہرینہ عیسیٰ کہتے ہیں جسٹس عیسیٰ's wife seek پی ایم عمران خان's removal سہرینہ عیسیٰ says عمران خان is judged by a different yardstick by the epics court وہ کہہ رہی ہیں کہ جناب miss سہرینہ عیسیٰ who has filed a review petition against the june 19 majority judgment requiring verification of the text وغیرہ وغیرہ wife of the chief justice of Pakistan قاضی فائد عیسیٰ ex judge of قاضی فائد عیسیٰ has prayed that the supreme court should remove عمران خان from the office of prime minister سہرینہ عیسیٰ صاحب نے درخواست دی تھی کہ سپریم کورٹ نے کو اس وقت کے جو زیراعظم ہے عمران خان کو اٹھا کر باہر پھینگنا چاہیے خان کو نکال دیں خان کو سائیڈ لائن کر دیں یہ قاضی فائد عیسیٰ صاحب کی بیگم بقیادت سے statement ہے دے رہی ہے پاکستان کے جو میڈیا ہے یا جو بینلہ قومی میڈیا ہے اس کے اندر خبریں چھپیں اب بھائی یہ ٹیبیون کی خبر ہے یہ سنیں سرینہ عیسیٰ سرینہ عیسیٰ صاحب نے کہا کہ خان صاحب آئی میرے ساتھ دی بیٹ کریں میں ڈسکیشن کروں میں خان کو دی بیٹ میں میں لتھیڑ کر رکھ دینا ہے یہ ٹریبیون لکھ رہا ہے جنام کہ سرینہ عیسیٰ صاحب نے کہا کہ خان صاحب آئی میرے ساتھ دی بیٹ کریں پھر یہ بقیادت سے فرائیڈ ٹائمز تین سپٹمبر دوہزار اکیس stop capitalizing on the name of ریاست مدینہ سرینہ عیسیٰ write a scathing letter to the PM یہ خان کو بقیادت سے خط لکا انہوں نے اور انہ اسے تم اپنے لئے استعمال کر رہے ہیں اور تمہیں کوئی ریاست پاکستان کی سمجھ نہیں ہے ظاہرہ انہیں زیادہ سمجھ ہوگی تو یہ وہ بیانات ہیں جو خان صاحب نے بقیادت سے اس کے ساتھ جوڑے ہیں لگا کر ججز کی جو committee ہے practice and procedure act کے تحت یعنی وہاں پر انہوں نے لکھ دیا کہ جناب یہ سارے معاملات آپ دیکھیں اور خود ہی فیصلہ کریں چونکہ قادی صاحب نے تو پیچھے ایڈنا نہیں ہے قادی صاحب اپنی جگہ پر کھڑے ہیں لیکن this should be looked into کہ یہ سارا معاملہ کی ہے اور کس طرف جانا اور کس طرف نہیں جانا اب یہ کچھ ایک بڑی ہمترین ڈیولپمنٹ ہے خان کی ایک اور سیٹمنٹ ہے کہ ملکی معیشت کو بہت برے حالات ہیں ملٹائنیشنل کمپنیز ملک چھوڑ رہی ہیں ہمارے پروفیشنلز بیرون ملک منتقل ہو رہے ہیں اور یہ بڑے افسوس کی اور بڑی خوفناک بات تھے پاکستان تحریکی انسان نے چیز سے قادی فائی ایسا کے خواب ریفنس دائر کرنے کی حکمتی انزیم عاملی منظور کر لی ہے اب یہ قاد اسلامباد ہائی کوٹ کے اونرابل جسٹس جسٹس عیساق خان صاحب کا بڑا حکم ہے اور انہوں نے اڈیال جیل کی انتظامیہ کو وارننگ دیئے یہ اسلامباد ہائی کوٹ کے دلیر غیرت مند اونرابل جسٹسز ہیں انہوں نے کہا کہ عمران خان کی اپنے وکلا سے ملاقات کے درمیان کوئی بھی پولیس والا کوئی بھی پولیس والا نہیں بیٹھے گا خان اور وکلا اکلے میں ملاقات کریں بات چیت کریں اور جو شیشے کی دیوار بنائیں گی ہے اسے فوری طور پر ہٹایا جائ دوبارہ اگر ایسی شکایت محصول ہوئی تو توہین عدالت کی کارروائی ہوگی ہے تو یہ کچھ ایک کام درنی ڈیولپمنٹ ہے اب ایک معاملہ ہے خلیل رامان کمر صاحب کو بنیانی طور پر ان کے بقول ایک خاتون نے ہنی ٹرپ کیا خاتون انہیں اٹھا کر لے کر گئی ہیں اور لے جانے کے بعد جناب خلیل صاحب کے ساتھ جو کچھ وہ انہیں مارا گیا پیٹا گیا کچھ سنے مارے گئے پیسے نکالے گئے تو خلیل صاحب جو سنا رہے ہیں پرس کون ہنے فلمی سٹوری سنا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں مجھے کہا گیا آپ کو مار دیں گے میں نے کلمہ پڑھ لیا میں تیار ہو گیا تھا میں بلکل ریڈی تھا اور میں ڈاکٹر نے کہا ہے کہ دن میں باہر نہیں نکلنا اس لیے میں رات میں باہر نکلتا ہوں دن میں دھوپ سے مجھے مسئلہ ہوتا ہے کہ ہماری جو روٹینز ہیں ادھر دین کہ میں اس وقت بیمار ہوں اور مجھے ڈاکٹر نے پانچ سال کے لیے دھوپ میں جانے سے منع کر دیا ہے وہ نہ بھی منع کیا ہوتا تو ہم رات کو ملاقات کرتے ہیں اور اس میں جنڈر کی تمیز نہیں کی جاتی کہ یہ خاتون ہے اور یہ مرد ہے تو ایسی میں دستیل دفعہ میں جا چکا ہوں جب میں مردوں سے رات کو یا میڈ نائٹس کو ملتا ہوں اس وقت کوئی اتراز نہیں ہے تو یہ تنظیم سازی تھی کیا کہ میں چار بج کے چالیس منٹ پر جب پاپ ہٹی ہے جب صبح صادق ہے اور میں وہاں جاتا ہوں رات تک تو میں نے اگری نہیں کیا مجھے پچھلے پندرہ دنوں سے یہ کنونس کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی یہ بہت ساری گفتگو خلیل صاحب نے کی ہے اب جو یہ خاتون ہیں یہ آمنہ عروج نامی خاتون ان کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں کہ خلیل رامان کمر کو جانسہ دینے والی مرکزی ملزمہ آمنہ عروج کا بیان یہ تصویر بھی ان کے ساتھ ساتھ دیکھیں خلیل رامان کمر سے دس سے پندرہ دنوں تک بات چیت ہوئی فون کے ذریعے خلیل رامان کمر سے چیٹ ہوئی تصاویر کا تبادلہ ہوا خلیل رامان کمر نے ملنے کا کہا تب میں نے گھر بلالیا ملزمہ کا بیان ملزمہ آمنہ عروج نے خلیل رامان کمر کو ہنی ٹرپ کیا ہے ملزمہ گجرنوالا کی رہاشی ہے اور ہائی پروفائل افراد کو جانسہ دے کر بھاری دکھوں بھٹوکتی ہے یہ ایک چیزہ کرمنل یہ ہونا چاہیے لیکن معاشرے کو دیکھنا چاہیے یہ معاشرہ ڈیسائیڈ کرے گا چونکہ خلیل رامان صاحب رائٹر ہے ان کا جو لکھنا ہے وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے لہذا ان کے بارے میں لوگ خود یہ فیصلہ کریں گے کہ خلیل رامان کمر صاحب کے بارے میں کلائم کیا جا رہا ہے پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بولنے کا ہے پاکستان میں بولنے نہیں دیا جاتا زبانیں کھینچ لی جاتی ہیں ڈر رہے خوف ہے ٹیرر ہے پاکستان کا میڈیا مکمل طور پر کنٹرولڈ ہے بل مینجڈ ہے ایک میسیف سنسرشپ ہے اسی طرح کا دباؤ پاکستان میں سیاست ڈور پی کے بھی فیس کر رہا ہے جسے پاکستان بھر میں گزشتہ کئی مہینوں سے معورہ آئین معورہ قوانین مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے مکمل طور پر بین کر دیا گیا ہے سیاست ڈور پی کے گی نشریات کو لیمیٹڈ کر کے پاکستان میں چھوڑ دیا گیا ہے تمام طرح قانونی مواز کے اوپر آواز اٹھائی گی دستک دی گئی لیکن ہر طرف سے خموشی ہے سناٹا ہے کہیں پر کوئی شنوائی نہیں ہے کوئی سننے کو تیار نہیں ہے لیکن اس کا حل کیا ہے کیا خموش ہو جائیں کیا سوال نہ کریں کیا معلومات آپ تک نہ پہنچائیں کیا انفرمیشن آپ تک نہ پہنچائیں معلومات بھی پہنچے گی انفرمیشن بھی پہنچے گی سوالات بھی اٹھیں گے لیکن اب آپ نے رول پلے کرنا ہے آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے اور چھوٹا سا ایک پروسیجر ہے پروسیس ہے اس کے بعد آپ اپنا کردار ادا کریں اور ہماری مدد کریں پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اس کے بعد جوائن کے بٹن کے اوپر جانا ہے کلک کر کے ہمارا میمبر بننا ہے یا پھر دوسرا اپشن یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جانا ہے وہاں پر پیٹریون کا لنک موجود ہوگا اس لنک کے اوپر کلک کریں اور ہمیں سپورٹ کریں ہمارا حصہ بنیں ہماری طاقت بنیں خیار رکھیے گا اللہ حافظ